بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے کسی بھی قسم کی بیماری ہے بڑی سے بڑی بیماری ہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے جیسی مرضی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے چاہے جس کا علاج نہ بھی ہو آج میں تین دعائیں آپ کو ایسی بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے ہر نماز کے بعد تین بار پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد تین بار پڑھنی ہے وہ تین دعاوں کا نام ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد آپ نے تین بار پڑھنی ہے آپ وہ ہر نماز کے بعد تین بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا روحانی علاج ایسا ہے روحانی علاج جیسا کوئی علاج نہیں ہے مہنگی سے مہنگا ڈاکٹر مہنگی سے مہنگا حکیم بھی روحانی علاج جیسا علاج نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا ہے آپ کو آج بہت اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں بیمار تو ہر انسان ہی ہوتا ہے ہر انسان پر بیماری آتی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا اور آپ کی بہت سی پرابلم سولف ہو جائے گی اور آپ بلکل سکون میں آ جائیں گے بلکل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں آپ لوگوں سے سپورٹ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے پلیز تو اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ آپ نے کون سی تین دعائیں پڑھنی ہیں تین دعائوں کے نام بتاؤں گا آپ نے وہ تین دعائیں ہر نماز کے بعد تین بار پڑھنی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے اب میں آپ کو دعائوں کے نام بتاتا ہوں سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس یہ تین بار ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ